نمسکار دوستوں دوستوں آپ جو اسکرین پر یہ وینس دیکھ رہے ہیں اونر نے بتایا ہے کہ پچھلے پانچ سا دن سے یہ جہاں بھی جاتی ہے چاہے کسی دیوار کے پاس جا رہی ہے یا پیڑ کے پاس جا رہی ہے تو وہاں یہ خجلی کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی اسکرین پر جگہیں جگہیں چھوٹے چھوٹے چکتے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گردن پر بھی یہاں اس کے چکتے سے ہیں اس کے علاوہ پیچھے کی سائیڈ میں اس کے بہت زیادہ چکتے ہو رکھیں ہیں اور یہ جہاں بھی کوئی پتھر کے پاس جا رہی ہے یا دیوار کے پاس جا رہی ہے پیڑ کے پاس جا رہی ہے جہاں بھی جاتی ہے تو یہ وہاں رگڑ کتی ہے خجلی کرتی ہے وہاں سے یہ اوپر بھی دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے چکتے ہو رکھیں ہیں اور یہ پیچھے دیکھیں کتنے زیادہ اس کے چکتے سے ہو رکھیں ہیں اور یہ بہت زیادہ رگڑ رہی ہے اسکین بلکل روکی سوکی سی ہو گئی ہے اسکین میں بلکل بھی چمک نہیں رہی ہے تو دوستوں اس بینس میں اسکین انفیکشن ہو گیا ہے چرم روگ ہو گیا ہے تو دوستوں پھلڈ میں جب بھی ایسا پیسنٹ دیکھنے کو ملے تو وہاں ہمیں دو انجیکشن یوز ملینے ہوتے ہیں پہلا انجیکشن سی پی ام کلور فینرامین میلیٹ کا انجیکشن جو ہمیں بڑی بینس میں دس میں لگانا ہے اور دوسرا انجیکشن ہمیں یوز کرنا ہے آئیرومیکٹین کا انجیکشن آئیرومیکٹین جو انڈو اور ایکٹو دونوں سائٹ کے پیرا سائٹ کو کل کرتا ہے تو اس میں ہمیں آئیرومیکٹین انجیکشن یوز ملینا ہے آئیرومیکٹین انجیکشن کو ہمیں بینس کے وزن کے حساب سے یوز ملینا ہے آئیرومیکٹین انجیکشن کی ہم دوز کی بات کریں تو اس کی دوز 10 ایم جی پر 50 کلو وڈی ویٹ ہوتی ہے ایم ایم اگر ہم اس کی بات کریں تو 1 ایمیل پر 50 کلو بوڈی ویٹ کے حساب سے آئر میکٹین انجیکشن کو ہمیں سبگٹ روٹ سے یوز میں لینا ہوتا ہے سی پی ایم جو میں لگایا تھا وہ انٹرامسکولر روٹ سے لگے گا اور یہ جو انجیکشن آئر میکٹین یہ ہمیسہ سبگٹ روٹ سے ہی لگتا ہے نہ تو انٹرامسکولر اور نہ یہ انٹرابینس روٹ سے لگتا ہے اس کو ہمیسہ سبگٹ روٹ سے لگانا ہے اور اگر ہمیں اس علاج کو واپس ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو پندرہ دن کے بعد ہمیں اس کو واپس ریپیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ میں بینس کو نیم کے پانی سے ہمیں نیلوانا ہے جو نیم کے پتے ہوتے ہیں ان کو پانی کے ساتھ میں ابال کے اور پھر اس پانی سے بینس کو نیلوانا ہے